ہیلو گائز آپ کا سواگت ہے مائی چینل ہاؤ ٹو ڈو میں آج ہم سٹل کی صفائی کرنے والے ہیں کافی دن سے یہ مسین رکھی ہے اس میں ڈسٹنگ ہو گئی ہے تھوڑی سی آواز کر رہی ہے سلائی اچھی نہیں آرہی ہے اس لئے میں اس کو آج سٹل کھول کے اس میں سٹل کو صاف کر کے اس میں آئلنگ کروں گی اگر چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو میں سب سے پہلے ہم اس سٹل کو کھول کے نکال لیں گے اور اس کے پیچھے ایک نٹ ہے اسے کھول لیں گے اور جب آپ سٹل کھولتے ہیں تو یاد دھیان سے رکھیں کہ آپ کس طرح سے کھول رہے ہیں اور کس طرح سے لگانا بھی ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھول لیتے ہیں پھر لگتا نہیں ہے تو اس لئے اس میں آئل ڈال کے تھوڑا سا اسے گھما کے پھر اس میں جو بھی دھاگے واگے فس جاتے ہیں یا جنگ ونگ لگ جاتی ہے کافی دنوں تک رکھی رہتی ہے مسین نہیں چلا پاتے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا اس کو ہم آئلنگ کرتے ہیں اس سے کیا ہے یہ جنگ ونگ لگنے سے بھی مسین میں جو ہے آواز آنے لگ جاتی ہے تو یہ اسی طرح میں نے کھولا تھا اس طرح سے ہم اس کو لگا دیں گے آپ دھیان سے ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کس طرح سے کھول کے لگانا ہے اور کس طرح سے آئلنگ کرنی ہے اس میں کچھ نہیں کرنا جیادہ سمپل ہے بہت آپ کو بس نکال کے اس میں آئل سے پہلے ساف کرنا ہے پھر لاسٹ میں جب آپ ساف کرنے کے بعد اس طرح سے اس کو فکس کرنے کے بعد جیسے ہم نے کھولا ہے اسی طرح آپ اس کو فکس کرنے کے بعد آپ اس میں اوپر سے پھر سے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے تھوڑا سا یہ ٹائٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا جو سٹل ہے جب میں بابنگ کیس لگاتے اس میں تو یہ ڈھیلا نہ رہے کیونکہ پھر سے لائی اچھی نہیں آئے گی اور اس میں جو یہ بیچ میں یہ جو گھومتا رہتا ہے اب اس میں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے نکالا ہے اس کے ڈائریکشن میں ایسے آمنے سامنے رکھ کے اور یہ آسانی سے فیٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے ہمارا سٹل جو ہے لگ جائے گا تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اسی طرح سے میں اور بہت سارے ویڈیوز آپ کے لئے لاتی رہوں گی انٹریسٹنگ سے تو ایک ہانس سے سوئی کا دھاگا پکڑ کے رکھیں اور ایک ہانس سے آپ کا یہ نیچے کا دھاگا اپر آ جائے گا موسیقی